کہ آپ کے بھائی کے گھر لڑکے تولد ہوئے ہیں آپ کو بھتیجہ تولد ہوا ہے تو اس نے خوشی میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں ہلاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جو باندی سوائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائیں حضرت سوائبہ کو جو ابو لحب کی باندی تھی اس نے ہاتھ ہلا کر یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تو اس کے محض ہاتھ ہلا کر آزادی کا پروانہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر میں یہ سامان راحت کا مہیا فرمایا کہ ہر پیر کے دن اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے کفر و شرک کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے مگر جب پیر کا دن آتا ہے چونکہ اس نے اللہ کے نبی کی ولادت پر خوشی منائی تھی اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر خوشی منائی تھی مگر خالیق کائنات جانتا ہے کہ یہ ابو لحب کے بھتیجے ہیں حقیقت میں اللہ کے محبوب اور اس کے نبی ہیں خاتم النبیین ہیں سروردو جہاں ہیں تو لاعلمی میں بھی اگر کوئی سرکار کے میلات پر خوشی مناتا ہے تو اس کو یہ عدر و ثواب دیا جاتا ہے یہاں سے سرکار کی سیرت پاک سے ہمیں یہ سبق اور درس ملتا ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی کی ولادت پر عمل یہ کرنا چاہیے کہ جو پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے اور جو غریب و ناتوا ہیں کمزور ہیں ان کی مدد کی جائیں کیونکہ سرکار اپنی ولادت کے ساتھ ہی باندیوں کو آزاد کرنے کا نظام جاری فرما دیا اگرچہ کہ آزاد کرنے والا ابو لحب ہے مگر سبب تو اللہ کے نبی کی ولادت ہے تو میلات سبق دیتا ہے مسلمانوں کو کہ میلات سبق دیتا ہے مسلمانوں کو غریبوں پر بھی نظر کیا کرو ناتوا لوگوں کو بھی دیکھا کرو ہمارے آس پاس میں پڑوس میں رہنے والے کئی ایسے غیرت من لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کا دل کا حال لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے ان کے حال کی تفتیش کر کے ان کی ضرورت کی تکمیل کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا ہم کو یہ پیام عطا فرماتے ہیں سیرت پاک کا یہ بھی ہمارے سامنے نصیحت آموز پہلو ہے معزز حاضرین اب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء اور آپ کی شرم کی قیفیت کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پیارے آقا میں حیاء کا ایک سمندر ہے جس کی نہریں اللہ کے نیک بندوں میں پائی جاتی ہیں صحابہ اکرام میں بھی نظر آتی ہیں اہلِ بیتِ پاک میں بھی نظر آتی ہیں اولیاء اکرام میں بھی نظر آتی ہیں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے یعنی مومن ہو بے حیاء ہو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں بے حیائی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے ایمان اگر ہے تو حیاء ہوگی حیاء اگر ہے تو ایمان ہوگا کوئی آدمی بے حیاء بھی ہو اور وہ کامل مومن بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ حیاء بھی ہے تو دیکھئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کی قیفیت کیا ہے روایت میں آتا ہے صیرت پاک میں لکھا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ظاہری حیاء تطعیبہ میں یعنی جملہ 63 سالہ عمر شریف میں تین مرتبہ تقریبا کعبہ شریف کی تعمیر نو ہوئی جدید تعمیر کعبہ شریف کی ہوئی تین مرتبہ ایک تو آپ کے بچپن کی عمر میں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً عمر شریف اس وقت دس بارہ سال کی تھی تو اس وقت شہر مکہ کے جتنے کافر مشرق تھے اگرچہ کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے مگر کعبہ شریف کا تقدس ان کے پاس تھا وہ اللہ کا گھر ضرور جانتے تھے اسی لئے اس میں انہوں نے بت بھی بسائے رکھے تھے جمائے رکھے تھے وہ اس وجہ سے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو آباد فرمایا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی وہ مانتے تھے بلکہ معاذ اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صورت میں ایک گت بھی بنا رکھے تھے تو مشرقین مکہ کعبے کی نئی تعمیر کر رہے تھے تو سب کی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں دس بارہ سال کی عمر میں اپنے شان مبارک پر مونڈے شریف پر کندے مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور کعبے کی دیوار کے خریب رکھتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے معلوم ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور آج یہ بتوں سے ناپاک ہو چکا ہے اگلے دنوں میں اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے اسے پاک فرمانے والے ہیں بلکہ حقیقت میں اگر کہا جائے حقیقت میں اگر کہا جائے تو دور جاہلیت کے مشرقین نے کعبے کی تعمیر نوجب کی تھی تو وہ ناپاک ہاتھوں سے کی تھی تو قدرت نے یہ انتظام فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بچپن میں کعبے کی تعمیر نو کی ضرورت پڑی تو سرکار کے پاک کرنے والے دست مبارک کعبے کی دیوار کو لگے پتھن اللہ کے نبی اٹھا کر لائیں جس سے کعبے کی نئی تعمیر ہوئی اب یہ جو تعمیر ہے اس میں اللہ کے نبی کے دست مبارک لگے ہیں جس کی وجہ سے اب یہاں کفر و شرق کے نجاست کا کوئی پہلو نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ سرکار کے دست مبارک کی برکت کعبے کی دیوار میں آ چکی تھے آپ کے پتھر اٹھانے کی وجہ سے چند دنوں کے بعد چند سالوں کے بعد بت وہاں اپنا ٹھکانہ نہ کر سکے اور بتوں کو کعبے کی دیواروں سے اٹھا دیا گیا نکال دیا گیا کیونکہ جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں ناپاکی نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیفیت میں تو روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے مونڈے مبارک پر شانِ اغدسور پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اچانک آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کی تہبن شریف جسے ہم لنگی کہتے ہیں تہبن شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیلی ہو رہی ہے اور کھلنے کا اندیشہ ہے یہ اللہ کے نبی نے سرکار نے محسوس کیا تو دیکھئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس جیسے ہوتا ہے شرم اور حیاء کی وجہ سے بےہوش ہو جاتے ہیں یعنی پیارے آقا شرم حیاء کی وجہ سے بےہوش ہو جاتے ہیں مگر اپنا سطر کھلے یہ گوارہ نہیں فرماتے لیکن جب ہوش آیا تو دیکھا کہ تہبن شریف تو ہو بہو ایسی ہی ہے صرف احساس کی بنیاد پر بےہوش ہو گئے ہیں لیکن آج ہماری مسلم قوم کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے بچے تو بچے بڑوں کا حال بھی استغفراللہ یہ ہو چکا ہے کہ بےہیائی کی انتہا کر دیتے ہیں مگر ندامت کا پسینہ تک ان کے پیشانی پر نہیں آتا بلکہ وہ بےہیائیوں پر اور اطراتیں نظر آتے ہیں تو سرکار کی سیرت پاک سے بچپن کی قیفیت سے ہم کو سبق ملتا ہے اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا کہ اپنے بچوں کو باہیا بناو حاضرین بات حیاء کی آ رہی ہے تو میں ارز کروں گا کیسی تربیت ہمارے بزرگانے دین کیا کرتے تھے ایک بڑے نقشبندی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں حضرت شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے چھوٹے سے قصبے میں جب عمر آپ کی چلنے پھرنے کے خابل ہوئی حیاء کا عالم یہ تھا شرم کی بات اتنی تھی کہ وہ لڑکے ہیں بچے ہیں چلنے پھرنے کے جب خابل ہوئے تو گھر کے باہر کسی غرض سے کام سے جاتے تو برقہ پہن کے جاتے تھے اتنی شرم اتنی حیاء تھی تو لوگ اس علاقے کے کہتے تھے کہ ہمارے فلاں گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوا ہے لوگ ایسا کہتے تھے یعنی ہے لڑکا مگر حیاء ایسی ہے کہ لڑکیوں جیسی حیاء ہے تو یہ دراصل ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے تو آج اگر ماں باپ باہیا ہے تو ہماری اولاد بھی ہماری نسل بھی حیاء والی ہوگی اور ہماری نسل کو باہیا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بائیکارٹ کرنا ہوگا انٹرنٹ کا سب سے پہلے ہمیں بائیکارٹ کرنا ہوگا فون کا سب سے پہلے ہمیں بائیکارٹ کرنا ہوگا ٹی ویوں کا یہ سب ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو بے حیاء بنا رہے ہیں اور اسی طرح حادیرین ہماری نسل پر ہمارے بال بچوں پر کڑی نظر رکھی جائے کہ یہ کیا دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں کس کی صحبت میں رہتے ہیں کیونکہ بے حیائی ایک ایسی وبا ہے کہ یہ سارے اسلام کے چمنستان کو تباہ کر دے گی اسی لئے سرکار نے فرمایا حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے حیاء نہ ہو تو پھر بے حیائی عام ہو جائے گی بہرحال حضرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے حالات میں یہ سبق آپ کی صیرت پاک سے ہمیں سبق اور درس نصیحت ملتی ہے کہ مسلمان حیادار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاء کی یہ کیفیت بچپن میں یہ حال ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں پر قربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لمحہ رب تبارک تعالی کی قربتوں میں آپ کے معاملات میں کمالات میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے کیسا آپ کی حیات تیبہ کی حفاظت فرمائی سیرت پاک میں لکھا جاتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہونے لگا رات کے بالکل ابتدائی حصے میں ایک مقام سے شہر مکہ کے گلی سے گزر رہے تھے اور دور سے آپ کو سنائی دیا کہ لوگ کوئی محفل سجائے ہوئے ہیں گانا بجانا ہو رہا ہے شراب کی محفل ہے اور لوگ بہت کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں حرام کاریوں میں مقتلہ ہے یہ سن کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صرف ارادہ ہوا کہ ہو کیا رہا ہے یہ تو دیکھیں اس محفل میں شراب نوشی کی یا پھر گناہ کی محفل میں حضور شریک ہونے کا ارادہ نہیں فرمائے بچپن شریف کی قیفیت ہے لیکن صرف یہ کہ دیکھیں وہ کیا رہا ہے ابھی ادھر ارادہ ہوا تھا کہ اللہ نے حفاظت ایسی فرمائی کہ سرکار پر نین کا غلبہ ہو گیا اور وہیں جہاں پر آپ جلوہ فروز تھے ایک کنارے میں آرام فرما لیے صبح جب جا گئے تو وہاں پر آرام فرما رہے تھے تو غور کیا جائے کہ اس سیرت پاک کی زندگی سے ایک پہلو سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت اور ایسی کڑی نگہداش کرنی چاہیے کہ گناہوں کی طرف مائل بھی نہ ہو اور گناہ کیا ہے ان کو پتا بھی نہ ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ گناہ کیا ہے اس کا احساس بھی نہ ہو یہ قیفیت ایک مسلمان بچے میں ہونی چاہیے حاضرین اے کرام سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں چالیس سال کی عمر شریف میں اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تبلیغ رسالت کا حکم آپ کو فرمایا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کا پیام دینے کے لیے تعلیم اسلام سے واقف کرانے کے لیے کس کس طریقے سے لوگوں تک اپنا پیام پہنچایا آج ہمیں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ آج ہمارے پاس بے شمار ذرائع ابلاغ ہیں یعنی اپنے بات پہنچانے کے طریقے پہلے زمانے میں تھا ریڈیو پھر اخبار کو ترقی ملی ٹیلیویزر آیا اب تو حال یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کے جیب میں جیسے کہتے تھے پہلے کے دنیا مٹھی میں اب تو پوری دنیا مٹھی میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کار میں آ چکی ہے ہر آدمی کے جیب میں پوری دنیا کی خبریں موجود ہیں مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں آتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ بھی سبق دیا تعلیم اتا فرمائی کہ دیکھو حق بات حق کا پیام کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے تو سرکار نے سب سے پہلے لوگوں کو ایک مقام پر جمع فرمایا کس طریقے سے جمع فرمایا ایک اونچی چٹان پر حضور جلوہ فروز ہوئے کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا کہ لوگوں میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو اونچی چٹان پر کھڑے ہوئے یہ مقصد کیا تھا کہ حضور اپنی بات دور دراز تک پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے وجود کو لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے اسی لئے سرکار نے ذریعہ ابلاغ حق بات پہنچانے کا طریقہ اس زمانے میں جو ہو سکتا تھا اس کا انتخاب فرمایا اب آپ غور کریں انبیاء اکرام کی صیرت بھی لکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی سے پہلے کسی نے ایسا طریقہ اختیار نہیں فرمایا بیام خداوندی پہنچانے کے لئے البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق احادی سے شریفہ میں یہ ملتا ہے کہ جبل ابو قبائس جو کعبہ شریف کے بازو دامن میں موجود ہے اس پر آج بڑی بڑی عمارتیں بچ چکی ہیں تو جبل ابو قبائس پر چڑھنے کا رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد اس وقت شہر مکہ کیا تھا چٹیل میدان تھا اور پہاڑوں کا علاقہ تھا انسان تو انسان وہاں پر چرن پرن کیڑے مکوڑے بھی نہیں رہتے تھے اس لئے کہ پانی کا وجود تک نہیں تھا جہاں پانی ہوتے ہیں وہاں پر جاندار چیزیں ہوتے ہیں جہاں پانی کا زخیرہ نہ ہو وہاں پر کوئی جاندار بھی نہیں رہتا تو کوئی شہرہ وہاں پر موجود نہیں تھی رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا آپ جبل ابو قبائس پر کھڑے ہو کر یہ فرما دیجئے اعلان کیجئے کہ اے لوگو اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اس کی زیارت کے لئے آؤ جس کا ذکرہ میں قرآن پاک میں ملتا ہے وَعَدِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّي أَتُوكَ رِجَالَهُمْ وَعَلَىٰ كُلِّ دَعْمِرٍ کہ آپ اعلان فرما دیجئے کعبہ شریف کے حج کا تو لوگ آئیں گے لاغر اونٹنیوں پر تیز رفتاروں سے دور دراس علاقے سے لوگ آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میری آواز کہاں جائے گی یہاں تو لوگ بھی موجود نہیں ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کا کام اعلان کرنا ہے بات پہنچانا ہمارا کام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر رب کے حکم سے کھڑے ہو کر اعلان تو ضرور فرمائے ہیں مگر اللہ نے آپ کی بات لوگوں تک پہنچائی سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس چٹان پر بھی جلوہ افروز نہ ہوتے آپ کو چڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ حضور کو اپنی لسان مبارک زبان اقدس حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی لب مبارک کو جنبش دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی قلب مبارک کا اگر اثر ڈالتے لوگوں پر تو سب کے سب جمع ہو جاتے یہ اختیار تو اللہ کے نبی کو رب نے آتا فرمایا مگر سرکار جانتے ہیں کہ میری امت آگے مجبور بھی ہوگی ان کے پاس کوئی ذریعہ ابلاغ بھی نہیں ہوگا ان کو بھی سبق دینا ہے کہ پیام حق کیسے پہنچایا جائے اس لئے سرکار نے ماتی دنیا میں ماتی طریقہ اختیار فرمایا اور ایک چٹان پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں کو جمع فرمایا اور اعلان فرمایا یہ ایک طریقہ سرکار نے پیام حق مہچانے کا اختیار فرمایا اور اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ شہر مکہ اور اس کے اطراف میں تائیف وغیرہ کے علاقے میں جہاں جہاں مشرقین کے بڑے بڑے بازار سال بھر میں لگتے تھے مہینہ دو مہینے میں کہیں نہ کہیں مشرقین کے بڑے بڑے بازار لگتے تھے جہاں سارے عرب بلکہ ملک شام اور دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے تھے تو ایسے بازاروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور لوگوں کو جمع کر کے ان کو اللہ کا پیام عطا فرماتی تو مطلب لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ سرکار نے پیام پہنچانے کے لیے تبلیغ و ارشاد کا کام کرنے کے لیے دعوت حق عام کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمائے یہ تو عام لوگوں کے لیے تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تبلیغ و ارشاد کا کام کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں میں خود بے دینی ہوتی جیسے پرانے زمانے میں مثال دیتے تھے کہ چراخ تلے اندھیرہ تو وہ کیفیت کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے لیکن حاضرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا اہل خاندان کو جمع فرمایا چچاؤں کو جمع فرمایا اور اللہ کے نبی نے ان کی زیافت فرمائی دعوت کا احتمام فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا رسالت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی عبادت کرو بتوں کی عبادت مت کرو اس کے بعد سرکار نے ان کو نصیحت عطا فرمائی پھر اسی موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر اور حضرات کو مخاطب کر کے خاص طور پر فرمایا کہ اگر ایمان نہ لاؤگے تو پھر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی تو سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اپنی صیرت مبارکہ سے یہ بھی سمغ دیا کہ اللہ نے اگر تمہیں طاقت و قوت دی ہے زبان میں اگر تمہارے پاس اثر ہے اگر تمہارے پاس مال و دولت موجود ہے تمہارا کوئی اپنا وقار ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم حق کی بات دوسروں تک پہنچاؤ اور اس کے لئے اگر زیافت و دعوت بھی کرنا پڑے تو کرو اب ہمیں غور کرنا چاہیے آج ہمارے پاس بے شمار دعوتیں ہوتی ہیں شادیوں کے دعوتیں ہیں آخیقے کی دعوتیں ہیں نام رکھائی کی دعوتیں ہیں کیا کیا دعوتیں ہوتی ہیں مگر ہماری دعوتوں میں آج سوائے فضول خرچی اور آتش بازی اور بیکار گفتگو یاوہ گوئی کہ سوائے کوئی ہو اور کام نہیں ہوتا لوگ تو لوگ افسوس کی بات یہ ہے کہ گانے بجانے بھی کیا کرتے ہیں آئرکیسٹرے کا پروگرام کیا کرتا ہیں اور اگر جمع بھی ہوتے ہیں تو بیتو کی باتوں میں اپنا وقت گزر جاتا ہے تو اگر دعوت کر رہے ہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو سرکان نے سیرت پاک سے سبق دیا کہ اس موقع پر دس منٹ پانچ منٹ کے لئے بھی کیوں نہ ہو کوئی ایسی بات لوگوں تک پہنچاؤ جس سے ان کا دل بدل جائے اسلام کی کوئی بات ان کو پہنچے ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات بتانے والوں کو لائے ان سے کوئی تقریر یا بیان یا آواز کروایا جائے یا خود کوئی کتاب پڑھ کر سنائے یا کوئی ناتیا محفل منقب کریں لوگ جب جمع ہوتے ہیں کھانے کے لئے تو ما شاء اللہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے جسمانی غزہ کے ساتھ روحانی غزہ کا بھی کوئی انتظام کیا جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت پاک سے امت مسلمہ کو یہ سبق عطا فرمایا تو حاضرین اللہ کے نبی کے سیرت پاک میں کتنے پہلو ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں ملتے ہیں جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا ہے ایک بے کنارہ سمندر ہے اب آپ جتنے اس میں غور کریں گے اتنے موتی اتنے جواہر ہم کو حاصل ہو جائیں گے حاضرین اسی طرح حضور پاک علیہ السلام حجرت جب فرماتے ہیں تو حجرت سے پہلے شہر مکہ میں تقریباً تیرہ سال تیرہ سال کا عرصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شریف میں جو گزرا ہے آپ دیکھئے صحابہ اکرام ایمان لات چکے ہیں حجرت سے پہلے تک لگ بھگ تقریباً تقریباً دو ہزار صحابہ اکرام ایمان لات چکے تھے حجرت سے پہلے تک دو ہزار کوئی معمولی تعد نہیں ہے کیونکہ جب صحابہ اکرام کی تعداد چالیس ہوئی چالیس جب تعداد ہوئی تب ہی حضرت فاروق اعظم نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو ہمارا راستہ روکے ہم تو کعبے کے سہن میں نماز پڑھنے کو جا رہے ہیں چالیس کی تعداد میں یہ زور تھا صحابہ اکرام کا دو ہزار کی تعداد میں کتنی قوت نہ ہوگی اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے مگر آپ صیرت پاک پڑھئے ہجرت سے پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی ایزار آسانی اور ان کی تکلیف کا کوئی جواب نہیں دیا ظلم سہتے رہے تکلیف برداشت کرتے رہے غلاموں کو ستایا گیا صحابہ اکرام کو تکلیف دی گئی بلکہ بڑے بڑے مالدار عظیم المرتبت صحابہ بھی ایمان لاتے تو ان پر بھی پتھر پارے گئے لیکن اس کی کوئی جوابی کاروائی نہیں ہو تو یہاں سے سبق پیارے آپانے سیرت پاک کے اس پہلو سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تک کہ تمہاری خوت نہ ہو جب تک کہ تمہارا روب و دب دبا نہ ہو اور زندگی میں تمہارے کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ کسی اور حکومت کے تحت میں اگر تم ہو تو جوابی کاروائی کی فکر مت کرو بلکہ خاموشی کے ساتھ ایسا عمل کرو کہ پیام اسلام ایسے لوگوں تک پہنچا دو کہ لوگ جوخ جوخ اسلام میں داخل ہو جائیں تو صحابہ اکرام نے وہی کیا تجارت امانتداری سے کی شہر مکہ میں رہ کر صحابہ اکرام نے حجرت سے پہلے جو تجارت کی وہ کس سے کی مشرقین سے کی کافروں سے کیا اور خود عرب کے ملک والے دیگر ممالک کے لوگوں کے ساتھ ان کی تجارت ان کی امانتداری ان کی خوش اخلاقی ان کی نرم گفتگو اور ان کی زیافت ان کا عیسار ان کا جذبہ دیکھ کر کئی لوگ مشرفہ اسلام ہوتے رہے تو اسلام پھیلانے کا صرف یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ روبت اب تبے سے کام لیا جائے کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی کے ماتحت رہ کے بھی اسلام کی اشاعت کر سکتا ہے اس کے لیے پاور ہونا قوت ہونا طاقت ہونا ضروری نہیں ہے سرکار نے حجرت سے پہلے کی حیات تیبہ مکی زندگی سے مسلمانوں کو یہ سبب قطع فرمایا حادیرین یہ پہلو آج ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑے غور و فکر کا پہلو ہے مسلمان ہندوستان کے آج جس قیفیت سے گزر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات کا جواب نہ دیں ہر بات کے لیے سینہ سپر نہ ہو جائیں بلکہ ہم کام ایسا کریں جسے زمینی کاروائی کہتے ہیں ماحول ایسا پیدا کریں کہ ہم سے ملنے والا ہر کافر ہم سے متاثر ہو جائے ہماری گفتگو پر قربان ہو جائے غیر مسلمین کی مجبوری ضرورتیں وغیرہ دیکھ کر ان کا تعاون کیا جائے ان کی مدد کی جائے جس کے اس حسن اقلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے ہمارے اصلاف ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ان کے پاس روب و تبدبہ تھا ان کے پاس سلطنیتیں تھی ان کے پاس قوت و طاقت تھی ان کے پاس فوج تھی ان کے پاس ہتیار تھا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے اصلاف نے بزرگوں نے تلوار سے تیر و تبر سے کام نہیں لیا بلکہ زبان کی شیرین سے کام لیا اقلاق و کردار سے کام لیا تو سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو آج مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ لوگ اپنے اقلاق و کردار نبوی کردار میں رنگ لو اور ڈھان لو پھر اس کے بعد دیکھئے کہ لوگ کیسے اسلام کو سچا مانیں گے اور اسلام پر اعتراض کرنا چھوڑے گے حاضرین اسی طرح چند اور باتیں میں ارز کروں گا پھر اپنے گفتگو سمیٹوں گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ یا ایوہ النبی اے نبی آپ ہجرت فرما دیجئے رب تعالی نے جب حکم فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہلے تو صحابہی کرام کو بھیجا خود تشریف نہیں لے گئے اس لیے کہ اللہ کے نبی پہلے اگر تشریف لے جاتے تو پھر صحابہی کرام گویا نہتے ہو جاتے ظاہری قوت تو نہیں تھی باطینی سرکار کی روحانی قوت بھی تو ظاہری طور پر موجود نہ ہوتی کہیں ہمت نہ ہار جائیں اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے پہلے صحابہی کرام کو بھیجا پہلے ملک حبشاہ کو بھیجا پھر اس کے بعد مدین پاک حجرت کے لیے حکم فرمایا اس کے بعد حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارتاً فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے ہم آپ کو لے کر چلیں گے چنانچہ اچانک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آرام کرنے کے لیے عورت و مشرقین کفار آپ کے پاس امانتیں رکھوائے تھے وہ امانتیں واپس لوٹانے کے لیے بستر پر آرام فرمانے کے لیے کہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جا کر آپ وہاں سے حضرت کے لیے نکلے تو یہاں سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان امانتدار ہوتا ہے ہمارے آقا امانتدار ہیں تو پھر مسلمان امتی ماننے والا کیسے امانتدار نہیں ہوگا آج ہماری مسلم قوم کا حال تو یہ ہے کہ حاضرین افسوس کی باتیں ہیں کہ آج اگر کاروبار میں خرض میں کسی پر اگر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہیں ہم کو اندازہ ہے اس بات کا ہم بخو بھی جانتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ غور کیجئے کہ مسلمان کو بینک سے لون کیوں نہیں ملتا لون لینا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ کلک گفتگو لیکن مسلمان کو بینک سے لون ملتا کیوں نہیں اگر ملتا بھی ہے کسی کو تو بڑی مشکل سے وہ بھی بہت ساری شیروٹی کے ساتھ بہت ساری زمانتوں کے ساتھ کیوں نہیں ملتا سب کی نظروں میں یہ ہے کہ مسلمان قرضہ لے تو واپس نہیں کرتا یہی وجہ بتاتے ہیں خود بینک بینک والوں سے بھی پوچھ لیجیں اور ان کا اظہار خیال بھی معلوم کر لیجیں یہی نتیجہ نکلے گا تو کیا آج ہم نے کیا اسلام کا دنیا میں مزاق نہیں اڑایا ہے یہ ہمارے اخلاق ہیں یہ ہمارے کردار ہیں کہ جب ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ایسی ہیں اور صیرت پاک ایسی پاک وہ بیداغ ہیں کہ وہ مشرک وہ کافر جو حضور کو نبی نہیں مانتے تھے وگر اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس لاکر رکھواتے تھے کیونکہ وہ جانتے ہیں پیارے آقا امانتدار ہیں حضور جب تشیب لے جا رہے تھے تو اپنے محبوب حضرت علیہ رضی اللہ تعالیہ خاندان میں سے ہیں اور چچیرے بھائی ہیں سب سے محبوب ترین ذات ہے مگر سرکار نے یہ بھی کمارہ فرمایا دشمن سے اگر میرے محبوب کو تکلیم بھی ہوتی ہے تو ہو جائے مگر امانتوں میں کوئی خیانت نہ ہو جائے یہ کردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ ان کے پاس تشیب لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیہ انہوں نے اپنے گھر میں جتنی پونجی تھی سب کی سب لے لی ساتھ میں قریب پانچ یا چھ ہزار درہم تھے پانچ یا چھ ہزار درہم سب کچھ ساتھ لے لیا اور آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیہ جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو قحافہ بڑی عمر والے تھے اور ان کو آنکھیں سے نظر نہیں آتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ انہوں کی دو شہزادیاں گھر میں تھی حضرت عائشہ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیہ انہما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ انہوں نے ساری پونجی لے کر چلے گئے لیکن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیہ انہوں پوچھتے ہیں اپنے پوتریوں سے کہ بیٹا ابوبکر کیا سرکا گھر کا سارا سامان لے گئے ہماری سہولت کے لیے ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے جبکہ وہاں گھر میں کچھ موجود نہیں تھا لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کی اپنے بچیوں کی تربیت پر وہ کیا کرتے ہیں فوراں کہیں ان کے والد کو تکلیف نہ ہو جائے اظاہر ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ گھر میں پونجی بھی نہیں رکھی سب لے کے گئے تو بڑے لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی بات اپنے دوستوں میں باہر چبوتوں پر بیٹھ کے بول دیتے ہیں انسانی فطرت ہے عادت ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گھر کی بات دوسروں کو معلوم نہ ہو جائے اس لیے دانشمند زیرک صاحب زادیاں حضرت صدیق اکبر کے آپ نے کیسی تربیت کی تھی کہ موقع کی نزاکت سے فوراں اٹھتے تھے وہاں پر جمع کر دیتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیتی ہیں اور چونکہ یہ نابینا تھے انہیں لاکر بتاتی ہیں ہاتھ سے ٹٹولتی ہیں وہ اوپر سے کہ دیکھو اببہ حضور نے بہت کچھ چھوڑا ہے ہمارے لئے تاکہ ان کو اتمنان بھی ہو جائے کہیں سجمہ نہ ہو جائے بڑی عمر ہے سجمے کی وجہ سے پھر کوئی تکلیف نہ ہو جائے بیمار نہ ہو جائے یہ ساری تدبیریں یہ کم عمر لڑکیاں ان کی شہزادیاں اختیار کرتی ہیں تو جب کوئی اہم ترین واقعہ ہوتا ہے کوئی اخدام کرنا ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے سیرت النبی کے پہلو سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہوشیار بنائیں سمجھدار بنائیں زیرک بنائیں تدبر والا بنائیں بے وقف رہنے نہ دیں مطلب پرست نہ بنائیں اور ہم پر قربان ہو جانے والا بنائیں لوگوں کا دل رکھنے والا بنائیں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا نہ بنائیں یہ کیفیتیں سیرت پاک کے ہمارے سامنے آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں معزز حضرین بہرحال آخری ایک بات ارس کروں گا واقعات تو بہت سارے ہیں تفصیلات تو بہت ساری ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سیرت پاک کی عجب شان ہے ہجرت کا واقعہ تو بڑا طویل ہے مگر جب مدینہ پاک میں داخل ہو رہے تھے تو مدینہ شریف سے قریب کئی دور تک مدینہ پاک کے صحابہ اکرام انساری وغیرہ اور جو صحابہ ہجرت کر گئے تھے وہ سب کے سب مدینہ شہر کے آگے حضور کے انتظار میں آگئے تھے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی اس میں تھے کہ جو ابھی سرکار کو دیکھے نہیں تھے صحابہ اکرام مدینہ پاک پہلے ہی آ کر وہاں پر اسلام کی داخل ڈال چکے تھے تو بہت سارے ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے جو سب دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے اب دیکھئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں ادھر یہ دور سے دیکھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان میں اللہ کے نبی کون ہے مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا کی شان ایسی ہے کہ آپ تھاڑ باٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے آج ہمارے پاس جب کسی کو کوئی مرتبہ منصب کرسی اہدہ مل جاتا ہے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے وہ نہیں پہچانتے مگر لوگ ان کو علانیہ پہچان لیتے ہیں کہ وہ جناب ہے فلاہ ہیں علانیہ محسوس ہوتا ہے ان کا لباس بتاتا ہے ان کا انداز بتاتا ہے ان کا چلنا بتاتا ہے ان کی گفتگو بتاتی ہیں کہ یہ جناب وہی ہے لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ ابو بکر کون ہے اللہ کے نبی کون ہے اور صدیق اکبر کی سمجھداری وزیرہ کی پر قربان کئی کتنے فاصلے پر ہیں لوگوں کے انداز کو سمجھ جاتے ہیں اور فوراں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور بڑے بہادب چلنے رکھتے ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر ابھی کیا ہوا آپ کو عرض کرتے ہیں کہ حضور اب تو کم از کم فرق ہو کہ آپ نبی ہیں میں امتی ہوں آپ آقا ہیں میں غلام ہوں لوگوں کو اشتباہ ہو رہا ہے کہ کون آقا ہیں کون غلام ہیں تو یہ سادگی والی زندگی پیارے آقا کی کہ نہ کوئی ہٹو ہٹو بولنے والا نہ کوئی اعلان کرنے والا کہ حضرت نشیب لا رہے ہیں نہ راستہ دیجئے دو جہاں کے مختار ہیں سلطانے دو جہاں ہیں مگر سادگی ایسی کہ بوریا نشینیں حسیر پر آرام فرماتے ہیں تو جس میں افدس پر نشان آتے ہیں یہ ہمارے آقا کی زندگی ہے اور آج ہمارے پاس کھانے کو ایک پائی نہیں ہوتی مگر سونے کے لیے گدہ ضرور چاہیے یہ کیفیت آج مسلمانوں کی ہے قربان چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باست زندگی پر آپ کو لیے کہ یہ سب موجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کون ایسی زندگی اختیار کر سکتا ہے ہاں امتیوں کا ضرور اس کی پیروی کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں حجرت کے درمیان چونکہ آپ بڑے تاجر تھے شہر مکہ کے ہیں حضرت عبوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چونکہ آپ تجارت کی غرص سے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی تشریف لے جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لوگوں نے سنا تھا مکہ شریف سے مدین پاک کے راستے میں واقع ہونے والے مگر اللہ کے نبی کو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا صدیق اکبر کو وہ دیکھ چکے تھے چونکہ آپ تجارت کرتے تھے لوگ جانتے تھے تو جس دس قصبے سے گاؤں سے علاقے سے گزرتے تھے لوگ حضرت عبو بکر سے ملاقات بھی کرتے خیر خیریت پوچھتے اور یہ پوچھتے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ تو دیکھئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھداری یہ سمجھداری کی بھی آج ہمارے پاس ضرورت ہے اس کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سمجھانے بجھانے تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے موقع کی نزاکت کے ساتھ میں کیونکہ یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ